واقعی ظاہر بات ہے کہ یہ مشقت جسمانی ہو رہی ہے نا اس وقت آپ کا ذہن فارغ ہے اس وقت آپ کی زبان فارغ ہے اگر اس وقت آپ تلاوتِ قرآن کر رہے ہو تو گویا کہ آپ کا کوئی ایڈیشنل ٹائم نہیں لگا وہ ہاتھ جہاں چکی پیسنے میں مصروف ہے لیکن آپ نے یہ ذکرِ الٰہی کی نعمت جہاں اضافی طور پر حاصل کر لیا تو تیسرے نمبر پر نمبر ایک قرآن تلاوتِ قرآن نمبر دو اقامتِ صلاة نمبر تین اذکارِ مسنونہ اور عدلیہِ ماسورہ وہ جو ذکر حضور نے بتایا اب نماز کے بعد ہے یہ تیتیس بار سبحان اللہ تیتیس بار الحمدللہ چوتیس بار اللہ و اکبر یہ حضور کا بتایا ہوا ہے تو ظاہر بات ہے حضور کے بتایا ہوئے اذکار ان کی بہت بڑی قدر و قیبت ہے بڑی اہمیت ہے اور وہ دعائیں کے جو حضور سے منقول ہیں یہ ہے اور چوتھے نمبر پر ہمارے جو یہ سلاسل ہیں یہ چشتی سلسلہ ہے یہ قادریہ سلسلہ ہے انہوں نے اپنے اپنے زمانے میں لوگوں کی ذہنیتوں کو سامنے رکھ کر یہ جو اذکار جو انہوں نے مدون کیے ہیں کہ یہ سلسلہ ذکر ہے چشتیا کا یہ ذکر خفی ہے یہ ذکر جلی ہے یہ چوتھے نمبر پر لائیے اس لیے کہ وہ لوگ بہت ماہر تھے نفسیات کے اور انہوں نے اپنے زمانے میں اگر مفید سمجھ کر وہ طریقے مدون کیے ہیں تو ٹھیک ہے مجھے ان سے اختلاف نہیں ہے لیکن خدا کے لیے انہیں چوتھے نمبر پر رکھئے اگر اس کو نمبر ایک پر لے آئے اور اصل ذکر آپ نے اسی کو سمجھا اور تینوں منزلیں جو ہیں اکود کے کراس کر گئے تو یہ اصل میں ریورس ہو جائے گا سارا ریشو پروپورشن کا معاملہ غلط ہو جائے گا نمبر ایک پر قرآن نمبر دو پر نماز نمبر تین پر اذکارِ مسنونہ اور عدیہِ ماسورہ اور نمبر چار پر اذکار وہ کے جو مختلف سلسلوں میں جو تصوف کے یا ذکر کے جو طریقے ہیں ان میں جو بھی تجویز کیے جائیں اگر یہ ترتیب رہے گی تو انشاءاللہ تعالی اس کی تمام برکات جو ہیں صحیح طور پر ظاہر ہوگی بارال یہاں اس پوری آیت کا جو نتیجہ نکلا وہ کیا ہے جو شخص اللہ کے دین کے لیے جد و جہد میں محنت میں کشمکش میں مبتلا ہو اس کو جان لینا چاہیے کہ اس میں صبر و صبات کے لیے اصل چیز کیا ہے اللہ کے ساتھ تعلق اللہ کے تعلق کے لیے کیا چیز ہے اللہ کا ذکر اللہ کے ذکر کے لیے یہ چار چیزیں ہیں تلاوتِ قرآن اقامتِ صلاة عدیہِ ماسورہ اذکارِ مصدونہ اور جو اس کے علاوہ ذکر آپ کسی سلسلے میں منسلک ہیں تو جو آپ کے مرشد نے جن سے آپ نے سلسلہ تعلق قائم کیا جو ذکر وہ بتا رہے ہیں اب آئیے اگلی آیت وَلَا تُجَادِلُوا أَحْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي أَحْسَنِ إِلَّا اللَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ اور مت جھگڑو اہلِ کتاب سے مگر بہت ہی اندہ طریقے سے اس طریقے سے جو سب سے اندہ اس لیے کہ یہاں بھی احسن ہے جیسے وہاں اکبر ہے ملاذِ اللہِ اکبر افعلُ التفصیل یہاں بھی احسن جو آیا ہے یہ سپرلیٹیو ڈگری سب سے اعلی طریقے پر ان سے جھگڑو ابھی میں بتاؤں گا کہ مجادلے کا مطلب کیا ہے إِلَّا اللَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ سِوَائِ ان کے جو ان میں سے ظالم ہوں جو ظلم کریں تعدی کریں دسترازی کریں اب یہاں بات سمجھ لیجئے تعویل خاص جو ہے اس کے اعتبار سے یہ حکم ہو رہا ہے مسلمانوں کو اہلِ کتاب کے زمن میں اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام جب اس دین کی کشبہ کشبہ مبتلا تھے دعوت دے رہے تھے اور ادھر سے رد عمل ہو رہا تھا مسئبتیں تھی مشکلات تھی تو عرب میں دو طبقے تھے ایک وہ امیین مشرقین جو کسی نبی کے نام لیوا نہیں کوئی ان کے پاس کتاب نہیں کوئی شریعت نہیں اگرچہ حضرت ابراہیم کا نام وہ لیتے تھے لیکن وہ بھی جدہ امجد کی حیثیت سے کہ ہم ان کی نسل سے ہیں وہ بھی رسول کے ہونے کی حیثیت سے نہیں بلکہ ایک نسلی تعلق جو ان کا تھا حضرت ابراہیم کے اولاد سے دوسرا طبقہ تھا یہ اہل کتاب نصارہ اور یہود یہ کون تھے یہ گویا کہ سابقہ مسلمان امت تھی اس لیے کہ یہ تو کتابوں کے ماننے والے رسولوں کے ماننے والے شریعت کے ماننے والے تو یہ دو طبقے ہوئے کہ جو اس وقت تھے کہ جن سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کو سابقہ پیش آیا اب ان میں سے جہاں تک مشرقین کا تعلق ہے ظاہر بات ہے کہ وہ تو دلد علالم بعیدہ والی بات سے بہت دور نکل گئے مشرق ہیں بتوں کو پوجھ رہے ہیں ان کے ہاں تو کوئی بھی خیر موجود ہے ہی نہیں لیکن جہاں تک ان اہل کتاب کا تعلق ہے اگرچہ اخلاقی طور پر بھیا آپ نے اس کی صفائی کی ان کی طرف سے ایک اور کوئی حملہ ہو گیا تو یہ بحث و نزاد جو ہے یہ جدال ہے اب اس میں ظاہر بات ہے کہ جب آپ دین کے غلبے کی جد و جہد کر رہے ہیں تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی کسی سے کچھ نہ کہو کسی سے مت اُلجھو اُلجنا تو پڑے گا دین غالب کیسے ہوگا اس لیے کہ جو بھی باطل کے پرشتار ہیں وہ تو راستہ روکے گھڑے ہیں وہ تو نہ یہ چاہتے ہیں کہ دین کا پیغام عام ہو نہ یہ چاہتے ہیں کہ کوئی دین کی طرف پیشتد بھی کرے تو اُلجنا تو پڑے گا تصادم تو ہوگا وہ تو ناغذیر ہے یہ جو بات بڑے نیک تباہ لوگ ہوتے ہیں کہ صاحب بس آپ اپنا کام کیجئے کسی سے اُلجیے نہیں میں ان کی نیکی کو تو داد دیتا ہوں لیکن یہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کے سامنے تصور ہی نہیں ہے اس لیے کہ ان کے سامنے اگر وہ حرقی تصور ہو تو حرقی تصور میں تو اُلجنا پڑے گا جو آپ کا راستہ روکر کھڑا ہوگیا اسے آپ ہٹائیں گے نہیں تو راستہ پر کیسے چلیں گے تو ٹھیک ہے آپ اگر status quo maintain کرنا چاہتے ہیں جیسے بھی رہے معاشرہ ویسے رہے تب تو آپ کسی سے نہ اُلجیے لیکن یہ کہ اگر آپ کو اس معاشرے کو کسی رخ پر لے کر جانا ہے اگر آپ کو یہاں اللہ کے دین کو غالب کرنا ہے تو جو بھی راستے میں آ رہا ہے اس سے آپ کو دست و گریبان ہونا پڑے گا اس میں یہ ہے کہ وہ نیکی جو ہے نیکی کا ایک تصور وہ ہے وہی کہ جو اس static concept of religion کے ساتھ جو ہے اس کی مطابقت ہے اپنی ذاتی زندگی میں نماز روضہ کرلو اللہ اللہ خیر صلی اللہ تب تو یہ کہ نہ کسی سے اُلجنا نہ کسی کے ساتھ بحث و نزا وہ اپنے دھندے میں لگا رہے تو وہ اپنے دھندے میں لگے رہو لیکن اگر دین کی جد و جہد کرنی ہے تو آپ کو ان کی باتوں کا جواب دینا پڑے گا وہ لوگ عوام کو ورگلائیں گے آپ کو ان کے مغالتے رفع کرنے پڑیں گے اور کسی وقت ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو ان پر بھی جوابی حملہ کرنا پڑے قرآن مجید میں آپ کو نظر آ جائے گا بنی اسرائیل سے جو خطاب ہوا ہے سورہ بقرہ میں پانچوے رکو سے لے کے پدروے رکو تک ان پر قرآن مجید نے ان کی جو غلطیاں تھی ان کی جو خامیاں تھی ان کی تاریخ کے جو اہم واقعات تھے کہ جن سے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے راستے سے جو انحراف کیا تھا ان سب کا کھول کر فردہ چاہ کیا گیا ہے اور ایک بڑی مفصل قرارداد فرد جرم جو ہے ان کے اوپر آئیت کی گئی ہے تو یہ سا مانتے ہیں لہذا ان کے ساتھ بہت نرم رویہ اختیار کرو وَلَا تُجَادِلُوا اَحْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِيَا اَحْسَنُ اور مَتْ جھگڑو مَتْ مُجَادْلَا کرو اہلِ کتاب سے مگر اس طور سے کہ جو بہت ہی عالی اب آپ غور کیجئے کہ یہ تو تعویل خاص سے بات واضح ہو گئی اب تعویل عام پر آئیے جو اصول ہے تفسیر کا اصل اعتبار جو ہے الفاظ کی عمومیت کا کیا جائے گا نہ کہ ایک خاص پسمنظر کا جن میں وہ آیات نازل ہوگی اب اس کو جنرلائز کیجئے تو وہ بات کیا بنے گی فرض کیجئے کہ آج ہم پاکستان میں اسلام کے غلبے کی جدو جہد کرتے ہیں مخالفت ہوگی کے نہیں ہوگی قوم منشبی مخالفت کریں گے ملہدین بھی کریں گے سیکلرزم کے قائلین بھی کریں گے جو یہ قومیتوں کا نظریہ تراش کر جو اس کی بنیاد پر گاڑی چلا رہے ہیں وہ بھی کریں گے یہ سب کریں گے کی نہیں کریں گے آپ کو ایک چومکشی جنگ لڑنی پڑے گی اگر غالب نہیں کرنا اسلام کو تو گھروں میں بیٹھ گے کسی سے علجنے کی ضرورت نہیں لیکن یہ ہے کہ اگر آپ کو اسلام کو غالب کرنا ہے تو تو علجنا پڑے گا اب اس علجنے میں ایک ہمارے ہاں وہ طبقات ہیں جن کا کچھ نہ کچھ مذہب کے ساتھ تعلق ہے ان کی کچھ نہ کچھ مذہب کے ساتھ جو ہے ان کی کمیٹمنٹ ہے وہ نماز روضہ کرتے ہیں وہ کچھ نہ کچھ دین کے لیے محنت ہے بھاگ دوڑ ہے اگرچہ آپ سے اختلاف ہے آپ کے طریقے کار سے اختلاف ہے مثال کے طور پر جماعت اسلامی ہے کام کر رہی ہے تبلیغی جماعت ہے وہ اپنے طریقے پر کام کر رہی ہے جماعت اسلامی کا طریقہ اور ہے تبلیغی جماعت کا طریقہ اور ہے جمعیت العلماء اسلام ہے وہ اپنے طریقے پر کام کر رہی ہے وہ نہ تبلیغی جماعت کا طریقہ ہے نہ جماعت اسلامی کا طریقہ ہے حملے تنظیم قائم کی تنظیم اسلامی ہمارے سامنے ایک اور طریقے کار ہے تو یہ تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے طریقے سے اختلاف کرتے ہوں لیکن بہرحال ان کا دین کے ساتھ کوئی لگاؤ ہے وہ بھی اس میدان میں ہے ان کی بھی کمیٹمنٹ ہے وہ اپنے تجزیعے کے مطابق اپنی تشخیص کے مطابق اپنی تشخیص کے مطابق کام کر رہے ہیں لہٰذا اب آپ اگر خطاب میں سب کو ایک لاتھی سے ہانک دیں گے تو در حقیقت آپ اپنے مقصد کو نقصان پہنچائیں جو بھی دین کے میدان میں ہے جو بھی دین کا کوئی کام کر رہا ہے اس کے ساتھ بڑے عدب کے ساتھ احترام کے ساتھ پیش آؤ ان کا اکرام کرو یہ میں لفظ جو ہے تبلیغی بھائیوں والا استعمال کر رہا ہوں ان کی عزت کرو کہ وہ بھی دین کے کام میں لگے گو اگرچہ ٹھیک ہے آپ کا نکتہ نظر کچھ اور ہے ان کا نکتہ نظر کچھ ہے ایک الیکشن کے راستے سے جانا چاہتا ہے ایک سمجھتا ہے کہ اس راستے سے وقت کے زیا کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوگا بلیاضہ اس نے کوئی اور راستہ تجویز کیا ہے ایک وہ ہے کہ جو صرف لوگوں کو نیکی کی تلقین کر کے وہ یہ سمجھتا ہے کہ جب نیکی آئے گی بدی خود با خود چلی جائے گی لوگوں کو خامخواہ جو ہے اس کے اوپر تنقید کی زباد مت کھولو بلکہ یہ کہ فضائل کی تلقین کے ذریعے سے لوگوں کو نیکی کی راستے پر لے آؤ ایک کا خیال ہے نہیں قرآن میں تو جہاں بھی آیا ہے عمر بالمعروف کے ساتھ نہیں انکر ساتھ جڑا ہوا آیا ہے یہ تو ایک گاڑی کے دو پئیے ہیں تو یہ اختلافات ایک جگہ ہیں لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ اسلام کا کام نہیں کر رہے لہٰذا ان کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے بات یہ ہوگی ہمیں یہاں سے رہنمائی لینی ہوگی کہ اگرچہ مخالفین اس وقت مشرقین بھی تھے اور اہل کتاب بھی تھے اور اہل کتاب کی مخالفت کے بارے میں قرآن نے کہا ہے کہ یہ سب سے زیادہ شدید ہیں بغض میں یہود کے علماء سے بڑھ کر دشمن کوئی نہیں تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حالانکہ وہ خوب جانتے تھے ایسے پہچانتے ہیں محمد کو جیسے اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں لیکن اس کے باوجود چونکہ ان کا ایک ماضی ہے وہ رسولوں کے نام لیوہ ہیں ان کے ہاں کتاب ہے تورات ہے ان کے ہاں علماء ہیں ان کے ہاں مذہبی عدالتیں ہیں لہذا ان کو بالکل مشرقین کے ایٹ پار رکھ دینا درست نہیں ہوگا وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ اِلَّا بِالَّتِي اَحْسَنُ اب اس سے ہمیں کیا لینی ہوگی رہنمائی کہ اگر ہم اپنی سمجھ کے مطابق اپنے فہم کے مطابق اپنے تجزیعے کے مطابق اپنی تشخیص کے مطابق اپنی تجزیز کے مطابق دین کا کوئی کام کر رہے ہو تو جو بھی دین کے لیے کسی نہ کسی درجے میں ایکٹیو ہیں کوئی کام کر رہے ہیں کوئی توانائی اثر کر رہے ہیں ان کے ساتھ یہ معاملہ اختیار کرنا ہوگا کہیں نہ کہیں تو لازمان آئے گی بات اختلاف کی اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ ہم کہیں گے بھائی ہم جو راستہ بتا رہے ہیں ہم نے اس لیے اختیار کیا کہ صحیح راستہ اس کو سمجھائے ہمیں کہنا پڑے گا کہ انتخاب کے اندر یہ انتخابات میں حصہ لینے سے ملک کے اندر ملک کے اندر ایک اتمنان کی فضا پیدا ہو جانا یہ اپنی جگہ پر ہے جو ہم چاہتے ہیں کہ ہونا چاہیے کہ مختلف حصوں کے لوگوں کے اندر یہ اتمنان ہو کہ ہمارے معاملات ہمارے ہاتھ میں ہیں یہ نہیں ہے کہ کوئی ایک صوبہ سب سب پر حکومت کر رہا ہو اس لیے کہ فوج کی حکومت ہے تو گویا کہ پنجاب کی حکومت ہے باقی سندھ اور بلوچستان گویا کہ محکومی کے اندر زندگی بسر کر رہے ہیں یہ احساس بڑا خوفناک ہے لہذا الیکشن کا ہونا اس احساس کو ختم کرنے کے لیے تو ضروری ہے البتہ اسلام الیکشن کے راستے سے نا قطعا آنا محال مطلق ہے ناموکن اس کے لیے تو انقلابی راستہ اختیار کرنا پڑے گا اب اگر یہ بات میں زور دے کر نہ کہوں تو میری اس بات کے اوپر کون توجہ کرے گا کون آئے گا میرے اس راستے پر کون میرا دست و بازو بنے گا کون میرا ساتھ دے گا تو مجھے یہ بات تو کہنی پڑے گی لیکن یہ ہے کہ اس میں وہ تمام احتیاطیں ملہوظ رہیں کہ بہرحال وہ بھی جو کچھ کر رہے ہیں دین کے لیے کر رہے ہیں اپنی سمجھ کے مطابق دین ہی کی خدمت ہے ان کے سامنے بھی یہی ہے چاہے وہ جمعیت علماء ہو جمعیتیں چاہے تبلیغی جماعت ہو جماعت اسلامی ہو تو ہمیں یہاں سے یہ دوسری ہدایت ہے کہ جو اخص کرنی ہے وَلَا تُجَادِلُوا أَحْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي أَحْسَنِ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ یہ ذرا مشکلات القرآن میں سے یہ مقام سوائے ان کے جو ان میں سے ظلم پر سرکشی پر تعدی پر اور حق تلفی کے اوپر کمر کس لے اب یہ استثناء قصے ہیں دو نتیجے اس کے نکل سکتے ہیں ایک اللہ نے دوسرے اللہ کو کینسل کر دیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان سے جھگڑو ہی نہ اس کے مو ہی نہ لگو اور ایک یہ ہو سکتا ہے کہ یہ اس اللہ نے صرف احسن کی نفی کی ہے گویا کہ ان کے ساتھ جھگڑو تو انہیں ترکی بہ ترکی جواب بھی دے سکتے ہو اس لیے کہ جن لوگوں کے بارے میں یہ یقین ہو جائے کہ یہ نہ سننا چاہتے ہیں نہ ماننا چاہتے ہیں نہ کوئی معقول بات سننے کے لیے تیار ہیں انہوں نے مخالفت پر کمر کس لی انہوں نے فطمہ بادی شروع کر دی ہے راستہ روکنے کے لیے تو ظاہر بات ہے کہ اگر ان کے ساتھ بھی اگر آپ نے وہ معاملہ اختیار کیا تو وہ گویا کہ اپنی منزل کو آپ کھوٹا کریں گے ان کا جواب دینا پڑتا ہے کسی وقت سختی کا جواب سختی کے ساتھ دینا پڑتا ہے لیکن اس میں بھی بڑی احتیاط کی ضرورت ہوگی یہ دونوں مفہوم اس میں موجود ہیں اچھا اب جو بات یہ تو ہوئی منفی بات مصبت بات کیا ہے یہ انداز اختیار کرو وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمُ یہ کہو ان سے کہ ہم ایمان رکھتے ہیں اس چیز پر بھی کہ جو ہماری طرف نازل کی گئی اور اس پر بھی جو تمہاری طرف نازل کی گئی چونکہ اہلِ کتاب کا ذکر ہے ہم تو تورات پر بھی یقین دکھتے ہیں ہم انجیل پر بھی یقین دکھتے ہیں اگرچہ جو تورات تمہارے پاس ہے اس میں تحریف ہو بھی ہے لیکن اس کی تصدیق قرآن کرتا ہے کہ تورات اللہ کی کتاب تھی جو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائی جو انجیل آج تم پیش کر رہے ہو اگرچہ من و عن اس کو ہم نہیں مانتے لیکن یہ بات ہم مانتے ہیں کہ وہ انجیل و یقیناً اللہ کی کتاب تھی جو اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائی تو قولو آمننا بالذی انزل ایلینا و انزل ایلیکم ان سے کہو ہم تو ایمان رکھتے ہیں ہمارے اندر تو کوئی تعصب نہیں کوئی عصبیت نہیں کوئی گروہ بندی نہیں ہم تو ایمان رکھتے ہیں اس پر بھی جو وہی ہماری طرف کیا جا رہا ہے قرآن اور ایمان رکھتے ہیں ان کتابوں پر بھی جو تمہاری طرف ناظر کیا گیا ہے وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ وَاحِدْ اور ہمارا اور تمہارا الہ ایک ہے ایسا نہیں ہے کہ وہ کوئی دو الہ ہوں ہم تو توحید کے ماننے والے ہیں تمہارا پیدا کرنے والا بھی وہی جو ہمارا پیدا کرنے والا ہے موسیٰ کا بھیجنے والا بھی وہی جو محمد کا بھیجنے والا ہے علیہ نبینا و علیہ السلام تو ہم تو اس الہ واحد کو مانتے ہیں وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ اور ہم نے تو اپنے آپ کو اس کے سپرد کر دیا ہے اس کے سامنے سر جھکا دیا ہے ہم نے اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیا اس الہ واحد کے حوالے کر دیا جو ہمارا بھی الہ تمہارا بھی الہ ہمارا بھی معبود تمہارا بھی معبود ہمارا بھی خالد تمہارا بھی خالد جو محمد کا بھیجنے والا بھی اور عیسیٰ اور موسیٰ کا بھیجنے والا بھی صلی اللہ علیہ وسلم و علیہ وسلم لہذا یہ انداز جب آئے گا تو اس میں اس سے کیا نتیجہ نکلتا ہے کہ ایک انداز یہ ہوتا بس ہم ہی ٹھیک ہیں باقی سب کوئی ان کی کوئی بنیاد نہیں کوئی حقیقت نہیں آپ کو جہاں پر بھی جو حق نظر آئے اس کو تسلیم کیجئے جہاں خیر نظر آئے اس کو مانیے تاکہ لوگوں پر یہ اثر قائم ہو کہ ان کے اندر تعلی نہیں ہے تکبر نہیں ہے یہ بس ہم چو ماں دیگرے نہیں یہ انداز ان کا نہیں ہے کہ ہم ہی ہم اور کوئی نہ ہو بلکہ یہ حق جہاں بھی پایا جاتا ہے اس کو مانتے ہیں صحیح بات جب سامنے رکھی جائے فوراں تسلیم کرتے ہیں حقیقت جب آئے لپٹ کر قبول کرتے ہیں جیسے کہ حضور نے فرمایا الحکمت و دالت المومن ہوا احق و بہا ہے سو وجہ دہا حکمت اور دانائی کی بات تو مومن کی گویا کہ گمشدہ مطا ہے کہ وہ سب سے بڑھ کر حق دار ہے اس کا جہاں بھی پائے سچی بات جہاں ملے گی وہ ہماری جاگیر ہے حقیقت جہاں ہے وہ ہماری میراز ہے دانائی جہاں سے بھی ملے وہ ہماری گمشدہ مطا ہے یہ انداز ہونا چاہیے کہ یہ حق کے ماننے والے ہیں یہ کسی جماعتی عصبیت میں مفتلا نہیں ہو گئے کہ اپنے بزرگ تو بہت بڑے اور دوسروں کے بزرگ چاہے ان کے اندر کتنے ہی کمالات ان کو کوئی حیثیت دینے کو تیار نہیں میں نے تازہ میساق میں جو ایک طویل مضمون لکھا تھا تنظیم اسلامی میں شامل ہوئے ہیں نوجوان علماء میں سے ایک اہم شخصیت مولانا سید الرحمان علوی تو ان کے حوالے سے میں نے جو نساق میں لکھا ہے مضمون اس میں یہی بات واضح کی ہمارے ہاں دینی حلقے اور دینی جماعتیں جو ہیں اس طرح کے وارٹر ٹائٹ کمپارٹمنٹس میں منقسم ہو گئے کہ اگر کوئی دیوبندی ہے تو دائر بات ہے کہ دیوبندی علماء سے اس نے پڑھا دیوبندی علماء کی صحبت اس نے اٹھائی ان کی عظمت کا نقص اس پر قائم ہوا اب وہ انہی دیوبندی جرائد کو پڑھتے ہیں دیوبندی کتابیں جو ہیں انہی کو پڑھیں گے تفسیر پڑھیں گے تو دیوبندی علماء کی پڑھیں گے لہذا ان کا پورا وہ ذہنی جو ہے وہ انحصار ہو جاتا ایک حلقے کے اندر دوسرے حلقے میں کوئی عظمت ہے تو انہیں نظری نہیں آئے گی وہاں اگر کوئی علم کی بلندی ہے تو وہ اس سے واقف ہی نہیں کوئی اونچی شخصیتیں گزری ہیں انہیں پتہ ہی نہیں اب وہ بریلوی ہیں کوئی خیرابادی ہیں کوئی بدائیونی ہیں کوئی فرنگی محلی ہیں کوئی اہلِ حدیث ہیں اب یہ مختلف طبقات ہمارے ہاں ہیں جماعت اسلامی والے ہیں تو ان کے اپنے جرائد ہیں ان کے اپنے اخبارات ہیں ان کے اپنے رسائل ہیں وہ انہی کو پڑھیں گے انہی کی آنکھوں سے دیکھیں گے انہی کے کانوں سے سنیں گے ان کو جو عظمت اپنے حلقے کے لوگوں میں نظر آئے گی دوسروں میں نظر ہی نہیں آئے گی اب اس کا جو ہے اس کو جب تک آپ توڑیں گے نہیں دین کا غلبہ نہیں ہو سکتا اگر یہ کہ اپنے ہی حسن کا دیوانہ بنا پھرتا ہوں اور اپنے ہی بزرگوں کا پروانہ بنا پھرتا ہوں تو ان کے بزرگوں ہیں آپ کے بزرگی ہیں آپ کے اور ان کے درمیان قدر مشترک کہاں سے آئے گی تو اس بات کی ضرورت ہے کہ مختلف حلقوں کے لوگ جمع ہو یہاں پر آ کر تاکہ مختلف لوگوں کے جو ماضی ہے ان سے واقفیت پیدا ہو ان کے ہر حلقے کی جو عظیم شخصیتیں گزری ہیں ان سے تعارف ہو جب ان کی عظمت کا بھی نقش آئے گا تو دل کے اندر جو تنگی پیدا ہو گئی ہے اس میں کشادگی پیدا ہو گئی انشاءاللہ العزیز تو یہ چیز بھی ہمارے دین کی اقامت کی جد و جہد میں بہت اہم ہے کہ اپنے سینوں کو کشادہ کریں نگاہوں کو کھولیں کانوں کو کھولیں صرف یہ نہیں کہ بس کسی ایک ہی گھڑے کی بچلی اور کسی ایک ہی کوئے کے میڑک بنے ہوئے ہیں بلکہ چاہیے کہ دوسرے حلقوں کو دیکھیں ان کے کتابوں کا مطالعہ کریں ان کے جو بزرگ ہیں ان کے بھی حالات زندگی جو ہیں ان کا مشادہ کریں تو اس طریقے سے دلوں کے اندر بھی کشادگی ہوگی اور قریب آئیں یہ آیت اس اعتبار سے اقامت دین کی جد و جہد میں نہایت اہم ہدایت نمبر دو ہوئی اب یہ تیسری آیت یہاں سے چھوڑ دیجئے اب آگے آئیے تیسری ہدایت اب آ رہی ہے سورہ انکبوت کی اب یہ آیات ہیں پچپن سے اور ساست تک یا عبادی اللذین آمنوا ان ارضی واسعت فئیا یفعبدون کل نفس دائقت الموت سم ایلینا ترجعون والذین آمنوا وعملوا صالحات لنبوئنہم من الجنة غرفا تجری من تحت لنہار خالدین فیہا نعم اجر العاملین اللذین سبروا وعلا ربهم یتوکلون وکایم من دابت لا تحمل رزقہ اللہ یرزقها وئیاکم وہو السمیع العلیم اس کے ساتھ یہ آیت نمبر چونسٹھ بھی پڑھ لیں وَمَا هَذِهِ انسان گوارہ کرنے کے لیے انسان آمادہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ایمان بالآخرہ کی بنیاد پر جتنا یقین گہرا ہوگا کہ آخرت حق ہے اور اصل زندگی وہ ہے اتنا ہی آپ کا ویلیو سٹرکچر جو ہے بدلنا شروع ہو جائے گا اس لیے کہ کون انسان ہے جو خیر نہیں چاہتا نفع نہیں چاہتا بھلائی نہیں چاہتا بہتری نہیں چاہتا یہ سب خیر بھلائی نفع اسی کے لیے تو بھاگ گوڑ ہو رہی ہے اب فرق کیا ہے رخ معین ہو رہا ہے اگر آخرت ذہن میں نہیں ہے تو ساری خیر دنیا کی خیر ساری بھلائی دنیا کی بھلائی سارا نفع دنیا کا نفع ساری کامیابی دنیا کی کامیابی اور اگر آخرت پر یقین ہو گیا جیسا کہ ہونا چاہیے دیکھئے آخرت کے یقین کے بھی بہت سے درجے ہیں ایک تو یہ کہ ہم زبان سے مانتے ہیں جی ہاں اٹھنا ہے باسے بادل موت ہے جی اٹھنا ہے آخرت ہے لیکن آپ کے سہن میں ریشیو پروپورشن قائم نہیں ہوا کہ آخرت کسے کہتے ہیں دنیا کسے کہتے ہیں ان کے درمیان مناسبت کیا ہے نسبت کیا ہے آخرت کی زندگی عبدی زندگی یہ فانی زندگی کوئی نسبت قائم ہوگی جن لوگوں نے میتیمیٹکس پڑھا ہے وہ فائنائٹ اور انفائنائٹ میں کوئی نسبت قائم کر سکتے ہیں ایک چیز انفائنائٹ لا محدود اور ایک چیز فائنائٹ اسی برس بھی جی لوگے تو آخر ایک دن تو موت کا دن آئے گا کہ یہاں سے جانا ہوگا اور اسی کی گارنٹی کس کے پاس ہے کس کے پاس گارنٹی ہے کہ کل صبح کا سورج جو طلوع ہوتا ہوا اپنی ان آنکوں سے دیکھ سکے گا معلوم ہوا کہ دنیا کی یہ زندگی اتنی عارضی اتنی ناپائے دار اتنی فانی اتنی ناقابل اعتماد کہ ایک دن کا بھی یقین نہیں وہ بڑا پیارا مصرہ ہے کہ سامان سو برس کا ہے اور پل کی خبر نہیں کس کو یقین ہے لیکن ہماری ساری بھاگ دور جو ہے ہو رہی ہے دنیا کے لیے اس لیے کہ دنیا پر پورا یقین قائم ہے دنیا تو نقد ہے آنکھوں کے سامنے اب اگر یہ چیز ذہن میں قائم ہو جائے کہ وہ ابدی زندگی ہمیشہ کی زندگی بلکہ ابھی اس آیت کا ترجمہ کر لیجئے جو آخر میں پڑھی ہے یہ اس دنیا کی زندگی تو سوائے کھیل اور تماشے کے کچھ ہے ہی نہیں حقیقت میں تو آخرت کا گھر وہ ہے اصل زندگی کاش کہ انہیں معلوم ہوتا اب آپ غور کیجئے انسان کے عمل پر سب سے زیادہ ارسل انداز ہونے والا عقیدہ آخرت ہے کہ اس سے سارا نقشہ بدل جاتا ہے اصل زندگی وہ زندگی ہے تو یہ زندگی جو ہے یہ تو کھیل تماشا ہے ایک شخص کو آپ کو معلوم ہے ایک درامے کے اندر بادشاہ کا رول مل گیا ایک سینما آپ پکچر دیکھ رہے ہیں اس میں کوئی شخص جو ہے وہ سکندر آدم بنا بیٹھا ہے یا کوئی اور بادشاہ بنا بیٹھا ہے آپ کو معلوم ہے کچھ نہیں ہے یہ تین گھنٹے کا کھیل ہے اس کے بعد کچھ بھی نہیں یہ سب کپڑے اپڑے اتر جائیں گے اور وہاں جا کر جب یہ اپنا کپڑا اتار دے گا تو وہی فلاں ابن فلاں رہ جائیں گے اللہ اللہ خیر صلی اللہ کوئی فقیر اس کے اندر فقیر کا رول پلے کر رہا ہے وہ فقیر تو نہیں ہے وہ بھی ایک ایکٹر ہے یہ بھی ایک ایکٹر ہے تو دنیا کی یہ زندگی آپ تیس برس کی شمار کر لیں وہ تین گھنٹے کا ایک کھیل ہے یہ تیس برس کا ایک کھیل ہے تیس برس اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پہلے پیس برس تو ویسے نکال دیجئے کہ وہ بھی شعور کے نہیں ہوتے اور پچاس برس کے بعد سے آپ کی ڈھلوان شروع ہو جاتی ہے ستر اسی پر پہنچنے کے بعد تو آدمی پھر ہو جاتا ہے وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسُ فِي الْخَلْقِ کہ جتنا بڑا ہوا اتنا ہی بچہ ہو گیا معلومہ اس کے دربیان میں کتنی ہے تیس چالیس برس کی ایک ایوریج ہے جو آپ کی فعال زندگی ہے جس میں کہ آپ کچھ بناتے ہیں محنت کرتے ہیں بھاگ دوڑ کرتے ہیں کسی نے کارخانہ بنایا تو اسی میں بنایا کسی نے کاروبار جمعایا تو اسی میں جمعایا کوئی پروفیشن میں شائن کر رہا ہے تو وہ بھی یہی وقت ہے اب سوال یہ ہے کہ یہ وقت ہے میرے پاس کل اور وہ زندگی عبدی زندگی ہے تو اب اس کا بیشتر اور بہتر اس کے لیے انویسٹ کروں گا کہ نہیں کروں گا یہ بالکل منطقی بات ہے دو اور دو چار کی طرح کی بات اگر آخرت کا یقین نہیں ہے یا یہ کہ آخرت کا یہ یقین تو ہے کہ آخرت ہوگی لیکن دل میں آپ نے چور پیدا کر لی ہیں کہ فلاں ہستی کے دامن سے بندے ہوئے ہم تو نکل جائیں گے ہمیں پکڑنے والا کوئی نہیں ہے ہم نے فلاں کے ہاتھ میں ہاتھ دے رکھا رہے ہیں وہ ہمیں لے جائے گا یا وہاں کسی کی سفارش کام کر جائے گی یا وہاں پر ہم تو بخشے بخشائے ہیں ابناو اللہ وعہباؤہ ہم تو اللہ کے بیٹوں کے مانندے بڑے چہیتے ہیں آگ ہمیں چھوئی نہیں سکتی اگر چھوئے گی بالفرض تو چند دن لن تمثلن نارو اللہ یام معدودات اب یہ خود اپنی جگہ ایک مستقل موضوع ہے میری مکمل تقریر کا کہ عقیدہ آخرت سے انحراف کی چھے چھکلیں ہیں کہ بداہر ایک شخص کہتا ہے کہ میں آخرت کا ماننے والا ہوں حقیقت میں ماننے والا نہیں ہے اس لیے کہ اس نے اس کو کسی چیز سے ضرب دے دی زیرو سے ضرب دے دی تو زیرو سے تو جو بڑے سے بڑا عدد ہے ضرب کھائے گا تو زیرو ہو جائے گا تو عقیدہ آخرت کو عقیدہ شفاعت کے ساتھ جوڑ دیا زیرو ہو گیا عقیدہ آخرت کے ساتھ ہم جو کچھ بھی ہیں لیکن تیرے محبوب کی امت میں ہیں وہ آخرت تو زیرو ہو گئی پھر کیا اس کا فکر رہے گا کیا اس کی آپ کو کوئی فکر دامنگیر ہوگی کہ اس کے لیے کچھ بنانا ہے کچھ اس کے لیے سامان کرنا ہے آخرت کے لیے کوئی توشہ آخرت فرام کرنا ہے کوئی ضرورت ہی نہیں اس لیے کہ ہم جو کچھ بھی ہیں تیرے محبوب کی امت میں ہیں لہذا جنت تو ہمارا پیدائش یہ ہے وہاں تو ہماری ریزرویشن موجود ہے لہذا کوئی خوف نہیں اب یہ شکل جہاں ہوگی وہ عقیدہ آخرت بالکل معدوم ہو کر رہ جائے اس کا آپ کے عمل پر کوئی اثر نہیں ہوگا لیکن یہ چھے ہیں اس سے مراحل جس کو میں اس وقت تفصیل سے بیان نہیں کر سکتا اس وقت جو مجھے بتانا ہے وہ یہ ہے کہ پریکٹیکل موٹیویشن عیسار اور قربانی ابھی میں آ رہا تھا میرے ساتھ ایک ساتھی تھے ہماری تنظیم اسلامی شکاگو کے اہم کارکون ہیں وہ آئے ہوئے ہیں تین مہینے کے لیے یہاں پاکستان اور میرے ساتھ سفر پر آئے ہیں انہوں نے اپنی ایک اوبزرویشن میرے سامنے بیان کی کہ میں یہ دیکھتا ہوں ان کے دین کے لیے جو لوگ کام کرتے ہیں لیکن اگر انہیں کوئی نقصان ہو جاتا ہے یا کوئی تکلیف ہوتی ہے تو بجاہ اس پر کہ اس پر ان کے چہرے پر بشاشر پیدا ہو پشمردگی آ جاتی ہے حالانکہ بشاشر پیدا ہونی چاہیے یہ میں نے کہا کہ آپ کی اوبزرویشن جو ہے یہ بہت صحیح ہے بہت درست ہے اس کا سبب کیا ہے سبب یہ ہے کہ ہم کسی وجہ سے عام طور پر ہمارے ہاں دین کا کام جو ہو رہا ہے وہ کوئی کمیونٹی ورک کے طور پر ہو رہا ہے کوئی ایک قومی جدو جوہد ہے جیسے پاکستان کی تحریک تھی قومی جدو جوہد تھی لیکن ہم نے اس میں نعرہ اسلام کا لگایا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ اسی طریقے سے ہمارے ہاں بہت سے لوگ بظاہر دین کا کام کر رہے ہوتے ہیں لیکن ان کی اصل موٹیویشن جو ہے وہ آخرت کی نہیں ہوتی آخرت کا یقین ان کا جذبہ محرکہ نہیں ہوتا آخرت میں جس درجے کا پختہ ایمان ہونا چاہیے وہ حاصل نہیں ہے ورنہ تو یہ کہ یہاں کا گھٹا ہو کر ہوتا دیکھ کر انسان کو خوشی ہونی چاہیے کہ یہاں جو مجھے اجیبٹ ہو رہا ہے وہاں کریڈٹ ہو رہا ہے یہاں جو نقصان ہو رہا ہے وہاں میری آقبت بن رہی ہے یہ یقین اگر ہوگا تو اگر کوئی تکلیف آئی تو بجائے پشمردگی کے استبشار پیدا ہوگا یہ سورہ توبہ میں لفظ استعمال ہوگا تو خوشیہ مناؤ تم پر تو بشاشت تاری ہونی چاہیے جیسے حضرت خبیب کا لفظ آیا تھا کہ جب انہیں سولی دی جا رہی تھی تو جب پہلا نیزہ جو ہے ان کے کلیجے میں چوب ہویا گیا تو ان کی زبان سے کیا اجاز نکلے فُسْتُوَ رَبِّ الْقَعْبَى قعبے کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا یہ اگر بشاشت کی کیفیت نہیں ہے تو اس کا سبب کیا ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ آخرت پر ہمارا یقین اتنا پختہ نہیں ورنہ اللہ کے وعدے فراہ و ریحان و جنت العیم وہ جنت کے جس کے نعمتیں وہ ہیں جن کا امدس دنیا میں تصور تک نہیں کر سکتے اگر اس کے وعدے پر یقین ہے اس لئے سورہ انکبوت کے پہلے رکو میں آیا تھا میں نے پوری تفصیل سے بیان کیا تھا کہ یہ نہ سمجھنا کہ تمہارے ساتھ جو ہم وعدے کر رہے ہیں من کانا يرجو لقا اللہ فَإِنَّا عَجَلَ اللَّهِ لَآَات یہ سارا کس لئے کہ یقین رکھو تمہاری یہ محنتیں اکارت نہیں جائیں گے تمہارا یہ عصار تمہاری یہ قربانییں تمہاری یہ مشقتیں یہ ان ریوارڈڈ نہیں جائیں گے تمہارا وہ پروردگار دیکھ رہا اے بلال جو تم پر بیٹ رہی ہے تمہارا رب دیکھ رہا ہے اے خباب جو کچھ تم پر اس وقت بدر رہی ہے تم اپنے رب کی نگاہوں میں ہو فَإِنَّا كَبِعَيُنِنَا ہم سب کچھ سن رہے ہیں اے بلال اس حال میں کہ تمہارے سینے کے اوپر بھاری سل رکھی ہوئے اور اوپر سے سورج آگ برسا رہا اور نیچے سے زمین طوے کی طرح جل رہی ہے اس وقت میں تمہاری زبان سے جو لفظ نکل رہا احد 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 اللہ سن رہا ہے کہ میرا ایک بندہ ہے جو اس مشقت کے اندر بھی میری توحید کا لارہ لگا رہا ہے تو یہ چیزیں یوں ہی نہیں چلی جائیں گی اس کا بھرپور صلح تمہیں ملے گا بھرپور بدلہ ملے گا جب تم ہمارے حضور میں حاضر ہوگے خلطوں سے نوازے جاؤ گے اگر یہ یقین پیدا ہو جائے تو پھر بڑی سے بڑی قربانی بہت سہل ہو جائے گی بڑی سے بڑی تکلیف آئے گی طبیعت میں خوشی ہوگی کہ اللہ نے جیسا کہ میں نے پہلے کہا تھا ذہن نصیب کہ اللہ نے ہمیں اس قابل سمجھا کہ ہماری ہنڈی اپنے راستے میں ٹڑوائی ہمیں یہ مسئیبت اپنی راہ میں پہنچائی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے گویا کہ شرف قبول ہو جانے کا کا ایک ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قبول فرما لیا ہے یہ انداز ہوگا کب جبکہ آخرت کا یقین تو فرمایا وَمَا حَذِهِ الْحَيَاتُ الدُّنِيَا إِلَّا لَحْوَمْ وَلَعِبْ یہ دنیا کی زندگی تو سوائے کھیل کود کے کچھ نہیں جیسے ڈراما ہوتا ہے تین گھنٹے کا یہ تیس برس کا ڈراما ہے کسی کو ہم نے جھوپڑی میں پیدا کر دیا ہے کسی کو گولڈن سپون کے ساتھ پیدا کر دیا ہے سلور سپون نہیں گولڈن سپون لیکن یہ ہے کہ یہ بھی جب آنکھ کھلی گل کی تو موسم تھا خضان کا ذرا سی دیر ہے ادھر آنکھ کھلی وہ ساٹھ کروڑ تقسیم ہوئے ہوں یا ساٹھ عرب تقسیم ہوئے ہوں وہ بہرحال جو دنیا سے گیا اس کے لئے تو ایک پیسہ بھی نہیں ہے یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ چاہے کوئی وڈیرے کے گھر پیدا ہو گیا کوئی جھوپڑی میں پیدا ہو گیا یہ اس دنیا کے زندگی ہی کہتا ہے ایک رول ہو سکتا ہے کہ جو یہاں کسی جھوپڑی کے اندر اپنی زندگی کے دن گزار رہا ہے اور کسی چٹائی پر بیٹھا ہوا ہے وہ وہاں ان آلشان محلات کا وارش بنے جیسا کہ یہاں آ رہا ہے وہ جندت کے وہ ان کو جھروکے ملیں گے وہ بالا خانے ملیں گے جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گے جیسے کہ سورہ صف میں ہم پڑھا آئے جنات عدم میں بڑے پاکیزہ گھرانے ہم نے ان کے لئے تیار کیوں جو یہاں جھوپڑی میں بیٹھا ہوا ہے آخر کیا موین الدین اجمیری نے ساری عمر چٹائی پر نہیں گزار دی کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری عمر چٹائی پر نہیں گزاری وہ واقعہ ایلا جب ہوا تھا اس کا اپنے سنا ہوگا یہ ایک واقعہ کہ جب ایک مہینے کے لئے حضور نے ازواج متحرات سے ذرا تعلق اپنا منقطع کر لیا تھا سورہ احضاب میں اس کا مفصل ذکر موجود ہے تو حضرت عمر حضور اکبالہ خانے پر تنہا علیدہ تھے کیونکہ ازواج سے لا تعلق ہی کر لی تھی حضرت عمر حاضر ہوئے نیچے کوئی ستھے صحابی بیٹھے ہوئے دروازے پر ان سے کہا کہ اطلاع دیجئے کہ عمر حاضری کی اجازت چاہتا ہے حضور کو اطلاع ہوئی حضور نے اجازت دے دی جب حضرت عمر داخل ہوئے ہیں اس بالا خانے میں تو حضور اٹھ کر بیٹھ گئے آپ نے اس وقت کرتا اتارا ہوا تھا یعنی آپ کا جسم جو ہے وہ بس تہبند تھا باقی جسم کے اوپر کپڑا نہیں تھا اور آپ ایک چٹائی پر اس وقت اسطلاعات فرما رہے تھے جب اٹھ کر بیٹھے تو حضرت عمر نے دیکھا کہ کمر کے اوپر اس چٹائی کے نشان پڑ گئے جیسے کہ اکثر آپ کا مشاہدہ ہوگا آنکھوں میں آنسو آگئے حضرت عمر کے حضور نے پوچھا عمر کیوں رو رہے ہو انہوں نے ارس کیا کہ حضور قیسر و قسرہ کے لئے دنیا میں کیا کیا سازو سامان کیا نازو نعم کیا ان کے لئے آسائشیں ہیں حضور نے فرمایا کہ عمر کیا تم اس پر راضی نہیں ہو کہ یہ سب کچھ اپنا دنیا میں لے جائے اور اللہ تعالی ہمیں آخرت میں عطا فرمائے یہی بات حضور نے ایک برطبہ فرمائے مالی ولی الدنیا اندما مسلی کا راکب استظل تحت شجرت سم راہ فترہ کہا مجھے تمہاری اس دنیا سے کیا سروکار میری مثال تو اس سوار کیسی ہے جو تھوڑی دیر کے لئے کسی درخت کے سائے میں بیٹھتا ہے سستانے کے لئے پھر وہ اپنی منزل لیتا ہے وہ درخت اس کا گھر نہیں اس کا منزل نہیں اس کا مقام نہیں تھوڑی دیر ٹھہرتا ہے بس اتنا ہی تعلق مجھے اس دنیا سے اسی لئے آپ نے فرمایا ہے کہ کن فی الدنیا کانک غریب و نوعابر و سبیل دنیا میں ایسے راہ جیسے راہ چلتے مسافر ہو یا آجنبی ہو یہ محسوس ہو کہ یہ یہاں کا باسی نہیں ہے یہ یہاں کی سوچ سوچ ہی نہیں رہا یہاں پھیلنے پھولنے پھلنے کی فکر ہی نہیں کر رہا یہ کہیں اور اس کا دل ٹکا ہوا ہے کہیں اور اٹکا ہوا ہے یہ اگر آپ کے وجود سے اس کا ظہور نہ ہو رہا ہو تو اس کے معنی یہ ہے کہ ایمان بالآخرہ جیسے کہ اس کا حق ہے وہ آپ کے دل میں نہیں ہے آپ کے وجود میں سرائط نہیں کر چکا ہے تو یہ آیت نوٹ کیجئے وَمَا حَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنِيَا اِلَّا لَهُمْ وَلَعِبْ البتہ اس میں ایک آیت اور بھی آتی ہے قرآن مجید میں وَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةُ الدُّنِيَا اِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ یہ دنیا جو ہے یہ سوائے دھوکے کی ٹٹی اور دھوکے کے سامان کے اور کچھ نہیں ہے اس کے برق سے ایک حدیث آتی ہے بظاہر تضاد ہے لیکن اس کو ریزولف کیجئے اور وہ بات اسی مرحلے پر سمجھ لینی چاہیے حضور نے فرمایا اَدْ دُّنِيَا مَزْرَعَةُ الْآخِرَةُ دنیا آخرت کی کھیتی ہے یہاں بوگے تو وہاں کٹو گے اس کا مطلب یہ دنیا کی بڑی اہمیت ہے یہاں قرآن کہہ رہا ہے کہ دنیا سوائے دھوکے کے سامان کے اور کچھ نہیں ان دونوں کو کیسے ریکنسائل کریں گے اگر یہ دنیا تمہیں آخرت سے غافل کر دے تو یہ دھوکے کی ٹٹی ہے پھر تو یہ دھوکے کا سامان ہے لیکن آخرت کو مقصود بنا کر دنیا میں محنت کرو گے تو یہی آخرت کی کھیتی ہے کہ یہاں بوگے تو وہاں کٹو گے اگر یہاں کچھ بویا نہیں تو کٹو گے کیا وہاں جا کر اس اعتبار سے بندہ مومن کو اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ بہت قیمتی نظر آتا ہے اس لیے کہ اس ایک لمحے میں اسے وہ کام کرنا ہے جس کا نتیجہ اس عبدی زندگی میں نکلے گا جس کو کبھی ختم نہیں ہونا اس اعتبار سے ہمارا ہر مومنٹ ہر لمحہ امر ہے اس لیے کہ پوٹینشلی نتیجہ کے اعتبار سے یہ امر ہے یہ ختم ہونے والا نہیں ہے اس لیے کہ اس کے نتائج اس زندگی میں نکلیں گے کہ جس کے لیے کوئی انتہا نہیں لہٰذا اس اعتبار سے دیکھئے تو دنیا کا ایک ایک لمحہ نہائیت تیم تھی اس اعتبار سے دیکھئے کہ اگر دنیا میں مشغول ہو کر آخرت کو بھول گئے یا دنیا تمہارا مطلوب و مقصود بن گئی تو پھر یہ دھوکے کی ٹٹی کے سوا کچھ نہیں وَمَا الْحَيَاتُ الدُنِيَا إِلَّا مَتَعُوا الْغُرُورِ ان دونوں چیزوں کو ذہن میں رکھئے فرمایا وَمَا حَدْئِ الْحَيَاتُ الدُنِيَا إِلَّا لَحْبٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَحِيَ الْحَيَوَانِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ اور اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے کاش کے انہیں معلوم ہوتا اب آئیے اوپر والی آیات اس میں خاص طور پر ہجرت کا حکم دیا جا رہا ہے اور بلکہ حکم نہ کہیے ہجرت کا اشارہ کیا جا رہا رہا رہنمائی دی جا رہی ہے یہ ہجرت جو ہے جس کا یہاں ذکر ہو رہا ہے یہ ہجرتِ حبشہ ہے یہ حضور کی سیرت کا جو مکی دور ہے اس کا یہ ابتدائی مرحل آپ پھر سمجھ لیجئے آپ نے تین سال دعوت دی جو کہ خفیہ دعوت تو نہیں تھی کوئی انڈرگراؤنڈ مومنٹ نہیں تھی لیکن یہ کہ برملہ اعلان کے ساتھ بھی نہیں تھی فروم پرسنل ٹو پرسنل پرسنل کانٹیکٹ سے دعوت بڑھ رہی ہے تیسرے سال میں وہ آیت نازل ہوئی کہ فَسْدَعْ بِمَا تُعْمَرْ اب دنکے کی چوٹ کہو اے محمد جس کا کہ تمہیں حکم ہوا ہے تو آپ نے پہلی مرتبہ کوہ صفحہ پر کھڑے ہو کر آپ نے واہ صباحہ کا نعرہ لگایا لوگوں کو جمع کیا اور پھر اپنی دعوت پیش کی پہلے تین سال اور یہ چوتھا سال اس میں حضور کے خلاف صرف زبانی اقدام ہوا پاگل کہہ دیا کسی نے مجنو کہہ دیا کسی نے کچھ کہہ دیا لیکن چوتھے سال میں آ کر بات شروع ہو گئی فیزیکل پرسیکیوشن ستا ہو انہیں مارو انہیں بھوکا رکھو انہیں گھروں میں بند کر دو انہیں جو نوجوان تھے انہیں گھروں میں بند کر دیا گیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے چچا نے چٹائی کے اندر لپیٹ کر اور دھوان دے دیا کہ تم نکلنے لگا گھٹن کی وجہ سے کسی کو گھر سے نکال دیا گیا مادر ذات برہنہ مصر بن عمید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مادر ذات برہنہ گھر سے نکال دیا گیا کسی کو جیسا کہ میں نے حضرت بلال کا نقشہ کھینچا اس طرح ستایا جا رہا ہے کسی کو دہتے ہوئے انگاروں پر لٹھایا جا رہا ہے یہ چوتہ سال جو ہے پرسیکیوشن اور پانچویں سال میں یہ اپنے لقطہ عروج کو پہنچ گئے اسی وقت یہ آیات نازل ہو رہی ہیں اور اسی وقت تو نے ایک رہنمائی دی گئی وہ رہنمائی یہ ہے اس لیے کہ پانچویں سال میں ہجرت حبشہ ہوئی ہے وہ رہنمائی اس میں دی جا رہی ہے یا عبادی اللہزین آمنو انہ ارزی واسعتن فیہا یفعبدون اے میرے بندوں میری زمین بہت کشادہ ہے درہا دادا کیجئے کتنے لطیف پیر آئے میں بات کہی جا رہی ہے یہ نہیں کہا گیا ہجرت کا لفظ یہاں کہی نہیں آیا میری زمین بہت کشادہ ہے پس صرف میری بندگی کرو یہ پس صرف میری بندگی کرو کا مفہوم کیا ہے یہ تو انشاءاللہ کل تفصیل سے بیان ہوگا عقیدہ توہید کے عملی تقاضے پر جب یہیں پر اسی مقام پر مجھے تقریر کرنی ہے اور اقامت دین کی جد و جہد کیا ہے یہ ساری چیزیں کل آئیں گے لیکن اس وقت صرف یہ نوٹ کیجئے کہ یہاں کہنے کا مطلب کیا ہے کہ اگر کسی ایک مقام پر رہ کر تم میری بندگی نہ کر سکو تو تم اس مقام سے اس ملک سے اس جگہ سے بندے ہوئے نہیں ہو اور میری زمین تنگ نہیں جہاں بھی تم جا کر جہاں میری بندگی کر سکو میری اطاعت کر سکو میرے حکام پر چل سکو اس ملک کی طرف ہجرت کر جاؤ اس سرزمین کو چھوڑو اور چلے جاؤ کسی ایسی جگہ پر اور یہ ہے کہ میری زمین کشادہ ہے اگر تم زمین سے بندے نہ رہو گے تو انشاءاللہ تعالیٰ تم پاؤگے کہ تنگی نہیں اس میں لطیف بیرائے میں اشارہ کر دیا گیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اشار ہے بڑے پیارے اسی موضوع پر فَالْقُلِّ الْقَاعِدِينَ عَلَىٰ هَوَانٍ اِذَا زَاقَتْ بِكُمْ اَرْضٌ فَسِيْهُ بِلَادُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ فَضَاهُ وَعَرْضُ اللَّهِ وَرِزْقُ اللَّهِ فِي الدُنْيَا فَسِيْهُ فَقُلِّ الْقَاعِدِينَ عَلَىٰ هَوَانٍ اِذَا زَاقَتْ بِكُمْ اَرْضٌ فَسِيْهُ جب کوئی ایک زمین تم پر تنگ ہو جائے تو اس کو خیر بات کہو کہیں چلے تو یہ مضمون جو ہے یہاں آرہا ہے ہجرت کے زمن میں اے میرے وہ بندوں جو ایمان لائے ہو میری زمین بہت کشادہ ہے اب دیکھئے یہاں نوٹ کیجئے جب حضرت ابوبکر بھی حضرت حجرت حفشا کے لیے نکلے تھے مکہ سے حضرت عثمان تو گئے ہیں حضور کی صاحب دادی ان کے نکاح میں تھی اور میاں بیوی دونوں نے اللہ کی راہ میں جب حجرت کی تو حضور نے فرمایا یہ پہلا جوڑا ہے جو اللہ کی راہ میں حجرت کر رہا ہے حضرت لوت کے بعد اس طریقے سے اس کے ساتھ آپ نے ایک مشابہت پیدا فرمائی تو حضرت عثمان گئے اور بھی بہت سے صحابہ گئے حضرت ابوبکر بھی نکلے لیکن ابن الدغنہ مل گیا ایک بہت بڑے سرداروں میں سے تھا کہا چلے ابوبکر کہ میں اب حفشہ جا رہا ہوں کیوں کہ یہاں مکہ والے مجھے خدا واحد کی پرستش نہیں کرنے دیتے میرے راہ میں رکاوٹ ڈال رہے ہیں میں ایک اللہ کو پوجنا چاہتا ہوں ایک اللہ کی بندگی کرنا چاہتا ہوں لیکن یہ کہ وہ میرے راستے میں رکاوٹیں ڈال رہے ہیں مجھے ستا رہے ہیں تو اس شخص نے کہا تھا کہ ابوبکر ہم تمہیں کیسے جانے دیں گے جبکہ تم تو یتیموں کی سرپرستی کرتے ہو بیواؤں کی خبرگیری کرتے ہو تم بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہو یہ میں ارز کیا کرتا ہوں کہ یہ صدیقیت کا جو مقام ہے اور صدیقیت کبرہ حضرت صدیق اکبر ہیں ابوبکر اس کا ایک بڑا قریبی تعلق ہوتا ہے مقام نبوت سے یہی الفاظ کہتے حضرت خدیعہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب حضور پر پہلی وحی نازل ہوئی ہے اور حضور پر ایک خوف کسی کیفیت تاری تھی اور حضور نے یہاں تک الفاظ فرمائے کہ خشیت و علا نفسی مجھے تو اپنی جان کا خطرہ ہے کتنی بھاری ذمہ داری مجھ پر آگئی ہے یہ اتنا بڑا ہوا معاشرہ اب اس کو میں دعوت دوں توحید کی دعوت توحید کا نعرہ یہاں لگانا جہاں این خانہ کعبہ میں تین سو ساٹھ مت رکھے ہوئے ہوں تو خشیت و علا نفسی مجھے تو اپنی جان کا اندیشہ ہے تو حضرت خدیجہ نے جو تسلی دی تھی ان کے الفاظ یہی تھے اللہ آپ کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا آپ یتیموں کی سرپرستی فرماتے ہیں بیواؤں کی خبرگیری کرتے ہیں آپ مسافروں کی مہمان نوازی کرتے ہیں آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں اللہ آپ کو ضائع نہیں فرمایا گا بلکل وہی الفاظ ابن الدغنہ نے حضرت ابو بکر سے کہے کہ میرا ذمہ چلو تم تم وہاں چلو اور جس کو تم پوجنا چاہو جو بندگی کرنا چاہو کرو تمہیں کوئی نہیں روک سکتا اور ہم تمہیں we can't afford to lose you ہم تمہیں کیسے جانے دیں گے تم تو ہمارا قیمتی سربایا تو حضرت ابو بکر واپس آئے حضرت ابو بکر نے اب اپنے گھر میں مسجد بنا لی اور خوب بلند آواز سے قرآن پڑھنا شروع کیا اب وہ سارے لوگ جو احران ہوئے کہ ان کو جرت کیسے ہو گئی ہے لہذا وہ سب کے سب جب انہیں معلوم ہوا ابن الدغنہ نے امان دیا ان کے پاس پہنچے یہ تم نے ہمارے میں کیا مسئیبت کھڑی کر دی ابو بکر بڑی بلند آواز سے قرآن پڑھتے ہیں ہماری عورتیں ہمارے بچے سنتے ہیں یہ تو گویا کہ یہ جنگل کی آگ کی طرح یہ بات پھیل جائے گی تو ابن الدغنہ نے آ کر کہا ابو بکر یہ ٹھیک ہے کہ میں نے امان دی آپ کو لیکن آپ بلند آواز سے قرآن نہ پڑھیں آپ خاموشی سے اپنی عبادت کر لیا کریں ابو بکر نے کہا یہ تمہاری امان تمہیں مبارک ہو میں تو جو بھی اللہ کا حکم ہے اس کو بربلا بیان کروں بہرحال میں نے یہاں یہ ارز کیا ہے کہ بلکل یہی بات حضرت ابو بکر نے فرمائی تھی کہ یہاں کے لوگ مجھے خدا واحد کی عبادت نہیں کرنے دیتے اس لیے میں اس سرزمین کو خیر بات کہہ رہا ہوں ورنہ کیا ابو بکر کو مکہ کی زمین سے محبت نہ تھی کیا حضور جب حجرت کر کے جا رہے تھے آپ کو یاد ہوگا کہ جب خانہ کعبہ سے خطاب کیا تھا حضور نے کہا کعبہ مجھے تجھ سے انتہائی محبت ہے لیکن کیا کروں کہ یہاں کے لوگ مجھے رہنے نہیں لے تو انتہائی محبت ہوتی ہے انسان کو اس سرزمین سے کہ جہاں وہ پیدا ہوا وہ پلا ہو بڑھا ہو پھر جہاں خانہ کعبہ ہے جن لوگوں کی بات نہیں آنکھیں کھل چکی ہوں انہیں تو معلوم ہے کہ کتنی بڑی قیمتی شئے یہ کہ جو ہمیں حاصل ہے لیکن یہ کہ خدا واحد کی بندگی یہ ان تمام چیزوں سے عظیم تر ہے لہذا اگر مکہ کی سرزمین بھی تم پر تنگ ہو گئی ہے کہ تم یہاں اللہ کا کلمہ سربلن نہیں کر سکتے تو اس کو خیر بات ہو یا عبادی اللہزین آمنوا انہا ارضی واصعتن فیہا یفعبدون یا میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا اس حدیث کے بارے میں ارز کر دوں جو میں بارہا بیان کرتا رہا ہوں لیکن بعض لوگ اس میں ایک شبہ وارد کرتے ہیں بعض احادیث میں آتا ہے کہ لا حجرت بعد الفتح فتح کے بعد اب کوئی حجرت نہیں ہے وہ اس سے یہ سمجھتے ہیں کہ اب حجرت ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکی یہ بالکل غلط ہے حجرت کی نیت مسلمان کے اپنے دل میں رہنی لازم ہے مرحلہ آئے نہ آئے لیکن نیت جیسے قتال کی ہونی لازم ہے اور یہ عارض دل میں ہونی ضروری ہے کہ اللہ کوئی وقت آئے کہ خالص تیرے دین کی سربلندی کے لیے کوئی قتال ہو اور جنگ ہو اور اس میں میں حصہ لوں اور میری گردن کتے یہ وہ عارضو ہے جو محمد میں کی صلی اللہ علیہ وسلم لَوَدِتُّهَنُ اُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ سُمَّا اُقْتَلَا سُمَّا اُحْيَا میری بڑی خواہش ہے تمنا ہے کہ میں اللہ کے رامے قتل ہو جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں پھر قتل کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں تو یہ عارضو اگر کسی سینے میں نہیں ہے تو وہ سینہ جو ہے نفاق کا برکس بنا ہوا ہے حضور نے فرمایا جو شخص مرا اس حال میں کہ نہ اس نے کبھی اللہ کے رامے جنگ کی نہ اس کی کوئی خواہش اور عارضو تھی نہ شہادت کی تمنا تھی فَقَدْ مَا تَعْلَى شُعْبَتِ مِنَ النِّفَاقِ وہ ایک قسم کی نفاق پر مرا ہے اسی طریقے سے حجرت کی نیت کہ کوئی وقت آئے خالص دین کے لیے ایک حجرت یہاں سے ہوئی ہے دنیا بنانے کے لیے یہ امیگرنٹس بیٹھے ہوئے ہیں کہاں کہاں بیٹھے ہوئے ہیں کائے کے لیے گئے ہیں دین کے لیے نہیں گئے دنیا بنانے کے لیے گئے ہیں ایک حجرت محمد الدین اجمیری نے کی تھی جا کر اجمیر کے کفر کے مرکز میں جا کر بیٹھے تھے لیکن وہ نہ کوئی پیٹرو ڈالر کمانے گئے تھے نہ وہ دوسرا ڈالر کمانے آئے تھے نہ یہاں کوئی ایکسپورٹ ایمپورٹ کی اپنا کاروبار جمانے آئے تھے صرف اللہ کے دین کے لیے ہجرت یہ زمین و آسمان کا فرق ہے اللہ کے کلمے کو پھیلانا اللہ کی بات کو عام کرنا اس کے لیے دل میں ہجرت رکھنا تو وہ جو حدیث آتی ہے اے مسلمانوں میں تمہیں پانچ باتوں کا حکم دیتا ہوں یہ بالکل دائمی شئے ہیں ان پانچ چیزوں کا لزوم کہ کوئی نہ کوئی جماعتی شکل ہونی چاہیے یا تو وہ جماعت قائم ہو ایک خالص اسلامی ریاست تو وہی اصل جماعت ہے اگر نہیں ہے تو اس کو قائم کرنے کے لیے کوئی جماعت اس کے اندر تمہیں شامل ہونا چاہیے بغیر جماعت کے کوئی زندگی جو ہے وہ اسلامی زندگی نہیں ہوگی کہ جماعت بھی سمو تاعت والی جماعت کے سنو اور تاعت کرو دھیلی دھالی جماعت نہیں چارانے کی ممبری والی جماعت نہیں اور پھر یہ کہ جماعت کیا کرے گی ہجرت اور جہاد اور ہجرت کہاں سے شروع ہو جاتی ہے پوچھا گیا کہ ایل ہجرت افضلو یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول یہ بتائیے سب سے اعلیٰ اور افضل ہجرت کونسی ہے فرمایا انتہ جو راما کرے ہر اببک یہاں سے ہجرت شروع ہو گئی ہر اس چیز کو چھوڑ دو جو تمہارے رب کو پسند نہیں اگر رشوت لے رہے تھے رشوت تھوڑنے کا عظم کیجے گویا کہ ہجرت شروع کر دی ہے گھر میں اگر پردہ نہیں تھا پردہ نافذ کیجے گویا کہ ہجرت کا آغاز ہو گیا معاشرے سے آپ کٹیں گے آپ کی دوستیاں کٹ جائیں گے آپ کی رشتہ داریاں ہو سکتا ہے کہ ان میں خلل واقع ہو جائے ہجرت ہو جائے گی گھر میں رہتے ہوئے ہجرت ہو گی جیسے حضرت عمر کی دعا مجھے یاد آئی انہوں نے دعا کہا اللہ مجھے شہادت کی موت عطا فرما لیکن وہ میری موت تیرے نبی ہی کے شہر میں واقع اس لیے کہ میرے کندے پر خلافت کا بوجھ ہے میں اس کو چھوڑ کر کہیں جانی سکتا کتنی خواہش ہوتی ہوگی حضرت عمر کے دل میں پیدا کہ میں بھی کہیں محاذ جنگ پر جاؤں اور ایک موقع پر جبکہ غالباً ایران کے محاذ پر کچھ ریورسلز ہو گئے تھے کچھ مسلمانوں کو مشکلات پیش آئی تھی تو حضرت عمر نے ایرانہ بھی کر لیا تھا کہ میں جاؤں گا میں خود جاؤں گا اب محاذ پر حضرت علی نے روکا کہ آپ کیا کر رہے ہیں چکی اسی وقت تک چلتی ہے جبکہ اس کا وہ دھرا قائم رہے آپ کے گرد تو یہ پورا نظام چل رہا ہے یہ جو درمیان کے کلی ہے اس کلی کے ہٹ جانے سے تو چکی ہٹ جائے گی لہذا آپ یہاں سے نہ ہٹیے یہ اس قدر حکیمانہ مشورہ تھا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا جو حضرت عمر نے سنا قبول کیا لیکن کتنی عارض ہوگی اس کا آپ اندازہ کر لیجئے تو انہوں نے یہ تمنہ کی کہ اللہ مجھے شہادت کی موت اتا فرما لیکن میری وہ موت تیرے نبی ہی کے شہر میں واقع ہو چنانچہ وہی ہوا ابن ملجم قلعی ابو لولو فیروز کا جو خنجر پیوست ہوا ہے تو وہی مدینہ میں مسجد نبی میں نماز پڑھاتے ہوئے ہوا ہے تو یہ بات جو ہے دل میں یہ عارض رکھنا ضروری اسی طرح حجرت اسی طرح قتال اللہ کے رام شہادت کی عارض اور اللہ کے رام حجرت کی تمنہ سے یہ سیرہ کبھی خالی نہیں ہونا چاہیے لیکن ہو وہ دین کے لیے اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے باقی دنیا کے لیے حجرت تو سب ہی کرتے ہیں قومیں ادھر سے ادھر آتی ہیں آریہ آگئے تھے کہاں سے چل کر ہندوستان میں تو یہ جو ہے باشی حجرت اور دنیا کی اور آسائشوں کے لیے حجرت وہ تو دنیا میں ہوتی رہتی ہے اصل حجرت وہ کہ جو دین کے لیے ہو تو اس کا اشارہ کر دیا گیا یہ حجرت حبشہ سن پانچ میں واقع ہو گئی سن پانچ نبوی میں یا عبادی اللہذین آمنوا انہا عرضی واصرت انفیایا فعبدون کل نفس دائقت الموت ثم ایلینا ترجعون حرضی نفس کو موت کا مزا چکھنا ہے یہ وہ ایمان بالآخرہ دنیا عارضی ہے فانی ہے یہاں کا بڑے سے بڑا نقصان بھی بہت ہی عارضی اور فانی ہے یہاں کا بڑے سے بڑا نفع بھی بہت ہی عارضی اور فانی ہے جو سورہ تغابن میں ہم نے پڑھا تھا کہ ذالک یوم التغابن ہار اور جیت کے فیصلے کا دن تو وہ ہے یوم القیامہ نفع اور نقصان کے فیصلے کا دن تو وہ ہے کون گھاٹے میں رہا کون نفع میں رہا وہ تو اس روز پہ ہوگا والذین آمنوا وعملوا صالحات اور وہ لوگ جو ایمان لائیں اور نیک عمل کریں یہ میں پہلے تفصیل سے بیان کر چکا ہوں کہ عمل صالحات سے مراد کیا ہے ہمارا بدقسمتی سے ایک تصور بن گیا ہے عمل صالح کا جزلات آئے گا نماز روزہ یہ چند چیزیں آئیں گی بس اس سے آگے کچھ نہیں حالانکہ آپ غور کریں یہ سن پانچ میں اگر یہ آیات نازل ہو رہی ہیں ابھی روزے کا تو حکم تھا ہی نہیں زکاة کا حکم بھی جا کر مدینہ میں آئے گا شراب حرام نہیں ہے کوئی شریعت کے حکام نہیں آئے نماز ہے نماز کا پنج وقتہ نظام چاہے نہ ہوا ہو لیکن نماز تھی قیام اللہل تھا رات کا کھڑا رہنا تھا لیکن یہ دو وقت کی نماز تھی جو بھی تھی پنج وقتہ نماز کا حکم آیا سن گیارہ نبوی میں ہجرت سے کوئی ایک ڈیرہ سال قبل جبکہ حضور کو میراج ہوئی اور میراج میں وہ پنج وقتہ نماز کا آپ کو حکم ہوا ہے لیکن اس سے پہلے وہ بھی نہیں ہے تو معلوم یہ ہوا کہ عمل سالے سے مراد ہے ایمان کے عملی تقاضے جو جس وقت تقاضہ ہے اور جبکہ ایمان کا تقاضہ ہے کہ اللہ کے دین کے لئے گردن کچھوائی جائے تو وہ ہوگا عمل سالے کی تفسیر اب یہاں ایمان کا تقاضہ کیا تھا اس ایمان کی دعوت کو عام کرنا پھیلانا مکہ میں جو ایمان لاتا تھا وہ کیا کرتا تھا اب بتائیے جو قرآن نازل ہو رہا یاد کر رہے ہیں دوسروں تک پہنچا رہے ہیں ابو بکر حضور پر ایمان لائے اور مبلغ بن گئے عشرہ مبشرہ میں سے چھے اصحاب وہ ہیں جو حضرت ابو بکر کی دعوت تو تبلیغ سے ایمان لائے یہ ہے اصل شئے دین کی دعوت اور دین کی اقامت کی جد و جہد یہ عمل سالے کی اہم ترین تفسیر ہے لیکن بدقسمتی سے جو تصور ہمارا بن چکا ہے اس میں جہاں ایمان کے بعد عمل سالے آئے گا ہمارے ذہن میں ایک خاص نقشہ بنا ہوا ہے اسی نقشے کو ہم اپنے ذہن میں ریڈ کر کے آگے نکل جائیں اس لئے میں نے یہ بان کرنا دو مرتبہ وہاں آیا تھا پہلے رکو میں یہ دو مرتبہ ایک رکو میں وہاں آیا تھا یہاں بھی آ گیا ہم لازم انہیں ٹھکانہ دیں گے انہیں جگہ دیں گے انہیں آباد کریں گے جنت کے بالا خانوں میں تجلی من تحت الانہار جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی نعمہ عجر العاملین خالدین فیہا وہ اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیش نعمہ عجر العاملین بہت ہی اندہ ہوگا عمل کرنے والوں کا عجر بہت ہی عالی عجر و ثواب ہے جو ملے گا عمل کرنے والوں کو اب یہ پھر وہی بات آگئے آخرت کا یقین جنت کا یقین اگر یہ ہے تو بڑی سے بڑی قربانی حل کی نظر آئے گی جان دے دینے کے بارے میں واقعیتاً وہ بات صحیح ہوگی کہ جان دی دی ہوئی اسی کی تھی حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا بجائے اس کے کہ آدمی اپنا کوئی کمال سمجھے یہ سمجھے کہ یہ جان تو اس نے دی تھی اور اس نے جو کچھ دیا ہے اس جان پر مزید جو نعمتیں کی ان کا حق ہم نے کون سا عدا کیا جان دے کر تو صرف ایک جان ہی کا حق ادا ہوا اس نے اور جو ہمیں صلاحیتیں عطا فرمائیں جو ذہانت عطا فرمائیں جو قوت گویائی عطا فرمائیں یہ ساری چیزیں جو دی گئی ہیں ان کا بھی تو حساب ہوگا کی نہیں ہوگا تو جان دینا تو صرف اللہ کی عطیہ جان کا بدلہ تو ہو سکتا ہے باقی نعمتوں کا حق کہاں عدا ہوگا وہ تو ابھی ہمیں سوچنا پڑے گا کہ ہم نے کیا کیا ہے اس زبان کو کس مصرف میں استعمال کیا ہے ذہانت کس کام میں لگائی ہے اپنی اگر طلاقت لسانی اللہ نے عطا فرمائی تو کس کام میں لگائی اگر اللہ تعالی نے کوئی کام کرنے کی صلاحیت دی قوت دی وہ کس کام میں گوائی ہے جیسا کہ وہ حدیث میں آتا ہے لن تذولا قدم ابن آدم ابن آدم کے قدم ہل نہ سکیں گے اللہ کی بارگاہ سے جبکہ وہ کھڑا ہوگا عدالت اخربی میں حتی یسعلا ام خمسن یہاں تک کہ پانچ چیزوں کا اس سے حساب لے لیا جائے عن عمر ہی فی ما افنا یہ جو ہم نے عمر دی اسی برس ستر برس کہاں فنا کی وعن شباب ہی فی ما افنا خاص طور پر شباب جوانی کا دور امنگوں کا دور ولولوں کا دور توانائیوں کا دور جبکہ جوش مار رہا ہوتا ہے اندر قوت کا خزانہ یہ وقت کہاں گل آیا وعن مال ہی من ایلک تسبہ ہو فی ما انفقہ ہو حساب خط دو مال کا پائی پائی کا کہ کہاں سے کم آیا تھا حرام سے کہ حلال سے اور کہاں خرچ کیا ادائے حقوق میں انفاق فی سبیل اللہ میں یا عیاشیوں میں اور کل چھروں میں اور علالت علالوں میں اور اپنی دولت کے نمود و نمائش میں اور آخری پانچمہ سوال کیا ہوگا وعن ما عمیل فی ما علیم جو علم حاصل ہوا اس میں عمل کتنا کیا علم تو اتنا حاصل کر لیا کہ دماغ جو ہے وہ بڑی لائبریری بن گیا لیکن عمل کچھ بھی نہیں معلوم ہوا کہ یہ علم وبال بن جائے یہ علم ہمارے خلاف حجت بنے گا تمہیں یہ بھی معلوم تھا تمہیں یہ بھی معلوم تھا تمہیں یہ بھی معلوم تھا اور پھر تم وہیں کہ میں رہے زمین جمبت نہ جمبت گل محمد معلوم ہوا کہ یہ اس شخص کے مقابلے میں دوہرہ مجرم ہے تہرہ مجرم ہے جسے معلوم نہیں تھا جسے یہ معلوم نہ ہو کہ اقامت دین فرض ہے وہ اگر اس جد و جہد میں مبتلا نہیں ہے تو کوئی عذر کر سکے گا پیش کہ اللہ مجھے بتایا ہی بھی کسی نے مجھے نماز فرض بتائی تھی وہ میں پڑھتا رہا مجھے روزہ بتایا گیا فرض ہے وہ میں رکھتا رہا یہ اقامت دین کی جد و جہد فرض ہے یہ کسی نے بتایا ہی بھی لیکن جسے معلوم ہو گیا جس کے دل نے گواہی دے دی جس کو انشراح صدر حاصل ہو گیا کہ اقامت دین کی جد و جہد فرض ہے اب اگر وہ اس میں مبتلا نہیں ہوتا وہ اس کے مقابلے میں دوہرہ تہرہ مجرم ہو جائے گا اللہ کے ہم تو نوٹ کیجئے یہ ہے وہ دن نعمہ عجر العاملین جنہوں نے یہاں محنتیں کی اب عامل کے لفظ کو سمجھ لیجئے فعل اور عمل میں یہ فرق ہے یہ میں نے اپنا جو کتاب چاہے ابتدائی ہے سورة العصر پر اس میں بھی بحث کی ہے فعل کسی بھی کام کو کہہ دیں گے جو مجھ سے ہو رہا ہے چاہے ارادی ہو رہا ہے یا غیر ارادی ہو رہا ہے چاہے اس میں کوئی مشقت آئی یا نہیں آئی لیکن عمل کا لفظ آتا ہے ارادی محنت جس میں مشقت بھی آئے جس میں انسان پر تکان تاری ہو جائے وہ جو آتا ہے حلتا کا حدیث الغاشیہ بہت سے چہرے ہوں گے وہ دن تھکے ہوئے جیسے کہ بڑی مشقت کر کے آئیں اور کچھ چہرے ہوں گے اس میں ترو تازہ وہ چہرے جو ہیں دمک رہے ہوں گے تو اسی طرح ناعبت لسائیہ راضیہ تو یہاں نوٹ کیجئے نعمہ عجر العاملین جنہوں نے یہاں محنتیں کی ہیں مشقتیں کی ہیں اللہ کے دین کے لئے قربانیاں دی ہیں عیسار کیا ہے روکھی سوکھی پر گزارا کیا ہے حالانکہ وہ بھی زیادہ کما سکتے تھے وہ اپنا سارا وقت ادھر لگاتے دنیا کی آسائشیں حاصل کر سکتے تھے لیکن جب وقت کو ادھر ڈائیورٹ کیا توانائیوں کو ادھر صرف کیا اپنے قوتوں کو ادھر انویسٹ کیا تو ظاہر بات ہے دنیا تو سکڑے گی یہ دونوں چیزیں جو ہیں دو دو اور چپڑی نہیں مل سکتی اگر وہاں کا نفع مطلوب ہے یہاں کا نقصہ جھیلنا پڑے گا وہاں کی آسائشیں مطلوب ہیں یہاں کی تکلیف گوارہ کرنی پڑے گی جب صحابہ کے ساتھ اللہ کا معاملہ یہ رہا ہے کہ اگر تم نے یہ سمجھا تھا کہ چھوٹ جاؤ گے تھنڈے تھنڈے جنت میں پہنچ جاؤ گے جب صحابہ سے اللہ یہ فرما رہا ہے تو میرے اور آپ کا معاملہ کیا ہے ہم کہاں سے مستثناء ہو جائیں گے تو فرمایا کہ ہم ان عمل کرنے والوں کو مشکتیں کرنے والوں کو دین کے لئے قربانیہ جھیلنے والوں کو بہت عالی عجر اطاف فرمائیں گے اللہزین سبرو یہ لفظ یہاں جو آیا ہے واقعہ یہ ہے کہ میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ اس فصاحت اور بلاغت کے بارے میں جو میرا نقص قائم ہوتا ہے دل پر اس کا کچھ اظہار کر سکو اس صبر کے لفظ میں سب کو سمیٹ لیا یہ صبر ہے بندہ مومن کو جو کرنا پڑتا ہے دنیا کی لذتیں ودن ریچ ندر آ رہی ہیں ذرا محنت کروں تو یہ میں حاصل کر سکتا ہوں صبر کرتا ہے کہ نہیں مجھے اپنی محنت اور توانائی ادھر لگانی ہے ادھر سے مصیبت آ رہی ہے ندر آ رہی ہے بچنے کے لئے بھی ندر آ رہا ہے راستہ ایک کلمہ کفر اگر کہہ دیتے حضرت یاسر و حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہما جان بچ جاتی لیکن نہیں انہوں نے صبر کیا جھیلہ جان دے دی کلمہ کفر زبان سے نکالنا گبارہ نہیں کیا حالانکہ یہ جان لیجئے دین میں حرام نہیں ہے جان بچانے کے لئے کلمہ کفر کہہ دینا حرام نہیں ہے اس کے قرآن مجید میں سراحت کے ساتھ اجازت دی گئی کہ دل میں اگر کفر کا اثر نہ آئے تو زبان سے کلمہ کفر کہہ کر جان بچا لی جائے تو اس کے اجازت ہے لیکن یہ رخصت کہلائے گی عظیمت نہیں کہلائے گی عظیمت یہ کہلائے گی کہ گردن کٹ جائے لیکن زبان سے کوئی کلمہ حق کے خلاف نہیں نکالو گا اب یہ چیزیں جو ہیں یہ سب سبر تو ہے یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ سبر ہیں صبح کا وقت ہے نین آ رہی ہے تھنڈی ہوا چل رہی ہے نماز کا وقت ہے ادھر سے اللہ کی پکار ہے ادھر سے نفس جو ہے استراحت کا تعلق ہے اگر وہ سبر کا مادہ نہیں ہے تو کیسے اٹھے گا سردی کا موسم ہے معلوم ہے کہ پانی بھی گرم کا کوئی اتمام نہیں ہے لیکن یہ سبر نہیں ہے تو کیسے اٹھے گا وضوع کرنے کے لیے نماز پڑھنے کے لیے اسی طرح کوئی شخص رشوت پیش کر رہا ہے کوئی اور illegal gratification ہے کوئی نظر آ رہا ہے کہ ہاتھ پڑھ رہا ہے میرا اس وقت اور اس وقت جو ہے شیطان کیا کچھ نہیں پٹی پڑھا تھا میاں سب کے سب کرتے ہیں پاگل ہو گئے تمہارا یہ دماغ خراب ہو گیا ہے فلاں حاجی صاحب یہ کام نہیں کرتے اور فلاں فلاں صاحب جو ہے وہ یہ نہیں کرتے اور تمہارے اوپر سارا جو تقوی کا حیثہ آگیا ہے اور یہ بیوی کی یہ فرمائش اتنے عرصے سے روکی پڑی ہے اور بچوں کا داخلے کی فیز جو ہے وہ نہیں ہے آ رہا ہے لو اس وقت اس وقت نفس اپنا پورا زور لگاتا ہے شیطان پورا زور لگاتا ہے اس وقت بندہ مومن کو روکنے والی چیز یہی سبر ہے سبر عن الماسیہ سبر علال اطاعت پر سبر کرنا معاسیت سے سبر کرنا امتحان پر سبر کرنا ثابت قدم رہنا ڈٹے رہنا گردن کٹ جائے لیکن قدم پیچھے نہ ہٹے یہ سب سبر ہے تو یہاں دیکھئے اس پورے کردار کو ایک لطب سمو دیا اللزین صبرو وہ لوگ جنہوں نے صبر کی روش اختیار کی وعلا ربہم یتوکلون اور جو اپنے رب پر توقل کرتے رہے سارا بھروسہ سارا تکیہ سارا دار و مدار اللہ پر ہے اس میں وہ بھی ہے اس صبر کا دیکھئے گوھر کیجئے گا کہ ایک بے صبری یہ بھی ہوتی ہے کہ جلدی سے کچھ ہو جائے اجلت میں نتیجہ نکلنا چاہیے اگر سیدھی انگلیوں سے گھی نہیں نکلنا تو ٹیڑھے انگلیوں سے نکالو یہ بھی بے صبری ہے صبر کرو اور سہج اور صحیح طریقے پر دعوت کے کام کو آگے بڑھاؤ کہیں صرف یہ آدمی جو ہے کسی طرح یہ راضی ہو جائے تو چلو کچھ لے دے کر معاملہ کر لو کچھ تھوڑی سی کمپرومائز کا ایٹیچیوڈ اختیار کر لو یہ نہیں کوئی نہ مانے تمہیں حق کہنا ہے اور حق ہی کہنا ہے اس میں باطل کی کوئی آمیزش نہیں آنے دینی ہے کیوں کہا گیا حضور سے یہ لن تردہ انکل یہود و لن نصارہ حتی تتبع ملتہم اے نبی یہودی اور یہ نصارہ یہ آپ سے ہرگز راضی نہیں ہوں گے یہاں تک کہ آپ خود ان کی پیروی کریں یہ تو چاہیں گے کہ آپ ان کے پیچھے لگے تو آپ سے راضی ہوں گے تو آپ تو جو بھی بات حق جو آپ پر نازل کیا گیا اس کو کہتے رہیے دنکے کی چوٹ اسی کا اعلان کیجئے کل انشاءاللہ تعالی اس موضوع پر بھی تفصیل سے گفتگو ہوگی اب یہ آیت آ رہی ہے بس دو آیتیں رہ گئی ہیں گھبرائیے نہیں جلدی ہم ختم کرتے ہیں اقامت دین کی جد و جہد میں جو لوگ لگے ہوئے ہوں ان کے لئے ظاہر بات ایک خود بھی نفس کے اندر سے بھی یہ بات سامنے آتی ہے اور لوگ بھی اسے اس طرح متوجہ کرتے ہیں میں کیا کھاؤگے کیا پیوگے یہ ساری ضرورتیں زندگی کی ہیں اس کا کوئی انتظام کوئی احتمام آخر کچھ نہ کچھ برے وقت کے لئے یہ پسنداز ہونا چاہیے میں شروع میں بتا چکا ہوں سب یہ ساری چیزیں انسان کے اپنے اندر سے بھی اوبرتی ہیں اور کچھ لوگ بھی ہوتے ہیں بڑے ناسحانہ انداز میں بڑے مشفقانہ انداز میں اور بڑے ہی بذرگانہ انداز میں جو یہ سارا یہ پٹی پڑھاتے ہیں اب یہ ہے جس کا علاج دیا جارہا اس آیت میں وَقَيِّم مِّن دَابَّتٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَيَّاكُمْ اور کتنے ہی ہیں چوپائے اس زمین میں کہ جو اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے ہیں اللہ ہی ان کو رزق پہنچاتا ہے وہی تمہیں بھی رزق پہنچائے گا یہ یقین ہے اللہ کی رزاقیت پر اس کا تعلق ہے سابق آیت کے لفظ توقل سے وہ اللہ جس نے مجھے پیدا کیا ہے وہ اللہ کہ میں نے اپنے آپ کو اسی کے دین کی خدمت میں لگا دیا ہے کیا وہ مجھے بالکل چھوڑ دے گا کیا وہ میری بدد نہیں کرے گا کیا وہ مجھے رزق نہیں پہنچائے گا وہ پتھروں کے اندر کیڑے ہیں انہیں رزق پہنچا رہا ہے تمہیں نہیں پہنچائے گا سوچو تو سئی کتنا سوئے زن ہے کتنا اللہ تعالیٰ کے بارے میں اللہ سے بے اعتمادی ہے تمہارے اندر بلکل یہی الفاظ ہے حضرت مسیح علیہ السلام کے سربن آف دی ماؤنٹ میں وہ جو پہاڑی کا واز جس کے بارے میں بارہا میں نے کہا ہے آپ سے کہ اس سے اونچا اس سے زیادہ مؤثر واز میری نظر سے آئے تک نہیں گزرا مطی کی انجیل میں میں مشورہ دوں گا کہ جب بھی اگر موقع ملے مطی کی انجیل میں وہ پہاڑی کا واز ضرور پڑھی اس میں الفاظ یہ ہیں کیوں فکر کرتے ہو کہ کیا کھاؤگے جنگل کی چڑیوں کو نہیں دیکھتے نہ وہ حل چلاتی ہیں نہ بیج بوتی ہیں نہ فصل کاٹتی ہیں پھر بھی میں تم سے کہتا ہوں کہ وہ صبح خالی پیٹ نکلتی ہیں اور شام کو آسودہ ہو کر لوٹ کر آتی ہیں تو وہ خدا جو جنگل کی چڑیوں کو رس پہنچا رہا ہے کیا وہ تمہیں نہ پہنچائے گا لیکن تمہیں اللہ پر یقین نہیں ہے اور تم کیوں سوچتے ہو کیوں فکر کرتے ہو کہ کیا پہنوگے جنگل کی سوسن کو نہیں دیکھتے وہ نہ بوتی ہے نہ کاتتی ہے نہ بنتی ہے پھر بھی میں تم سے کہتا ہوں کہ جیسا شاندار لباس وہ پہنتی ہے سلیمان بھی اپنی تمام ترشان و شوقت کے باوجود ویسا وہ لبس نہ تھا تو جو تمہارا وہ باپ آسمانی باپ جو اس جنگل کی گھاس کو اتنے خوشنما لباس دے رہا ہے جو اب ہے اور کل تنور میں جھونک دی جائے گی کیا وہ تمہیں ننگا رکھے گا لیکن اصل بات یہ ہے کہ تمہیں توقل نہیں کوئی الفاظ ہے اصل میں مشکات تو ایک یہ نا مشکات المصابی ہے یہ ایک حدیث کی کتاب کا نام ہے جس میں بہت سی کتابیں ہیں امہات القتب جو ہیں احادیث کی ان میں سے ایک سیلیکشن کیا گیا اس لئے اس کا نام رکھا گیا مشکات المصابی ایک ایسا تاق جس میں ایک چراغ نہیں کئی چراغ جل رہے ہیں تو اسی طریقے سے یہ مشکات جو ہے تاق جو ہے وحی کا اسی کا ایک چراغ ہے تورات اسی کا ایک چراغ ہے انجیر چراغ ہے زبور اسی کے چراغ تھے صحف ابراہیم اور اسی کا روشن ترین اور کامل ترین چراغ ہے قرآن حکیم تو ایک ہی مشکات نبوت ہے وہی سے یہ تعلیمات حاصل ہوئی ہیں کہ کیوں فکر کرتے ہو کہ کیا کھاؤگے کیا پیڑ ہوگے اب یہ بات جان لیجئے جو شخص اللہ کے کام میں اپنے آپ کو لگا دے میں ایک حدیث آپ کو سنا رہا ہوں من کانا فی حاجت اخی ہے کانا لاؤ فی حاجت ہی جو اپنے بھائی کی کوئی ضرورت پوری کرنے میں لگ جائے گا اللہ تعالی اس کی ضرورت پوری کرے گا یہ تو ہے انسانوں کے درمیان کہ میں آپ کی کوئی ضرورت پوری کر رہا ہوں اللہ تعالی میری ضرورت پوری کرے گا آپ میری کوئی ضرورت پوری کر رہے ہیں اللہ تعالی آپ کی ضرورت پوری کرے گا حالانکہ ہم نے اللہ کے لیے نہیں کیا اپنے بھائی کی ضرورت پوری کر رہا ہے اگر کوئی شخص اللہ کے دین کے لئے اپنے آپ کو لگا دے تو کیا اللہ تعالیٰ اس کی ضرورتیں پوری نہیں کرے گا لیکن ضرورت ہے توقل کی ضرورت ہے یقین کی ضرورت ہے اعتماد کی اللہ پر وسوق ہو اچھا یہ بھی جان لیجئے یہ وسوق پیدا کب ہوتا ہے اگر آپ اپنے دل میں جھاکیں گے اور یہ محسوس کریں گے کہ آپ کا تعلق اللہ کے ساتھ مخلصانہ ہے تو یقین کا ہوگا آپ کو کہ اللہ میرا ساتھ کبھی نہیں چھوڑے گا لیکن اگر آپ جھاکیں اپنے دل میں اور دل آپ کو الٹا جواب دے کہ تم دھوکے باز ہو تم فروٹ کر رہے ہو تم نے سارا دینداری کا لبادہ جو ہے لوگوں کے دکھانے کے لئے پینا ہوا ہے تمہاری اصل حقیقت کچھ اور ہے تو آپ کو کبھی یقین نہیں ہو سکتا کہ اللہ آپ کی امداد کرے گا اللہ آپ کے لئے راستے کھولے گا یہ اللہ راستے کھولے گا یہ یقین اس وقت پیدا ہوتا ہے جبکہ دل کے اندر خود آپ کو یہ یقین ہو کہ آپ کا اللہ کے ساتھ تعلق مخلصانہ ہے